تب جنم لیا دوستوں لشکر تیبا جیش محمد حضب المجاہدین ان میں کسی بھی آتنکوادی تنظیم میں یا آتنکوادی گروہ میں کسی کا بھی نام کے اندر کشمیر نہیں تھا تو آپ کو آپریشن سروناش پارٹ ٹو کرنے کی آوشکتہ ہے اور میری سرکار سے درخواست ہے موڈی جیسے درخواست ہے کہ آپ اپروول دیجئے آرمی شوڈ ڈو آپریشن سروناش پارٹ ٹو یار وہ مرنا بھی چاہتا ہے وہ مارنا بھی جانتا ہے اس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے بھارت کیا کرے گا اس کو ٹریننگ وہ تو ٹرینڈ جہادی پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ یار وہ ٹرینڈ جہادی پیدا ہوتے ہیں جب اس کو ہوش سمالتا ہے پاکستانی بچہ وہ اس کو محول دیکھ کے ہو جہاد کے لئے فٹ ہو جاتا ہے جان دوستو میں ہوں میجہ گارہ واریا اور آپ دیکھنے تو چانک کیا ڈیالوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئے کر دوبارہ بلکہ بدھو لیے گا دوستو پانچ ہمارے بھائی ویرگتی کو پرابت ہو گئے جمعو ایریا میں پانچ ہمارے بھائی بھارتی اسینہ کے ویرگتی کو پرابت ہو گئے آج میں اس آپریشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کل شام سے آپ ٹیلیویجن پر سن رہے ہوں گے لیکن اس کا عل علاج کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے بار بار اور مجھے کیا لگتا ہے اس کا کیا علاج ہے یہ میں آپ تک باتیں پہنچاؤں گا سب سے پہلے باتچیت کر لیتے ہیں دوستو اس آپریشن کے بارے میں تو دوستو یہاں پہ ٹیلیویجن نے ایمبوش کرا آرمی کی گاڑی کو ڈیرہ کی گلی پہ ڈیرہ کی گلی رجوری پنچ ڈسٹرک جین کے یہ اکیس کو ہوا یعنی کی کل شام کو تین بچ کے پیتہالیس منٹ پہ اور ایک پیپلز انٹی فاشسٹ فرنٹ پی اے ڈبل ایف اس نے کلیم کری ہے ریسپانسویبیلٹی اب میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں پی اے ڈبل ایف کی کہانی پیپلز انٹی فاشسٹ فرنٹ یہ پاکستان نے بنائی ہے سیکیولر ساؤنڈنگ جمعتیں سیکیولر ساؤنڈنگ تنظیم میں سیکیولر ساؤنڈنگ ٹیرررسٹ آؤٹفٹ کیوں دوستو میں تھوڑا سانا اتحاس میں جاؤں گا اتحاس میں جاؤں گا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سب یہ پیدا کہاں سے ہو گئے چننو بھننو کس نے جنم دیا کیوں جنم دیا ان کے نام ایسے کیوں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت پہلے جمعو اور کشمیر لیبریشن فرنٹ جین کے لیبریشن فرنٹ نام کی ایک ٹیرررسٹ آؤٹفٹ ہوا کرتی تھی کشمیر میں اور وہ سب سے پرانی سب سے پہلی تھی اس نے بولا کہ بھئی ہم تو کشمیر کو بھارت سے آزاد کریں گے اور یہ جا کر بیٹھ گئے مظفر آباد میں اور یہ ٹھان ٹھان کرتے تھے وہاں پہ ہر جگہ کشمیر میں ان کا وائلنس چلتا تھا اب نہیں چلتا کیوں کیوں کیونکہ ان میں سے ایک دو کے دماغ میں یہ آیا کہ یار کشمیر کا جو حصہ بھارت کے پاس ہے بیسا تو پاکستان کے پاس بھی یہ جمہور کشمیر کا حصہ تو ہمیں پاکستان سے بھی مارنا چاہیے اب پاکستان سے مانگنے کے چکر میں کیا ہوا کہ آئی ایس آئی نے بولا اچھا بیٹا میری بلی مجھے سے میاں ہوں تمہیں تو ہم نے بنایا ہے تمہیں تو ہم نے بنایا ہے تم اپنے باپ سے گدھاری کروگے تھان تھاں آؤٹ تو دوستو جب تھان تھاں ہوئی تھان تھاں کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان کے دماغ میں کیڑا جاگا پاکستان نے بولا یار کہ یہ جو پورا کشمیر والا معاملہ ہے یہ کشمیریوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے یہ پاکستان نے سوچا تو پاکستان نے بولا کہ پین اسلامک ہم نام لیں گے اسلامک نام لیں گے جن کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کہ اٹریکٹوں کے دنیا بھر کے مسلمان آکے یہاں پہ جہاد لڑیں گے یہ پاکستان کا پلان تھا تب جنم لیا دوستوں لشکر تیبہ جیش محمد حضب المجاہدین اللہز ٹائگرز اور فلانہ اور الفران اور فلانے دھمکے دنیا بھر کے مطلب میں نام ہی نہیں جانتا ہے اتنے نام وہاں پہ پیدا ہو گئے ان میں کسی بھی آتنک وادی تنظیم میں یا آتنک وادی گروہ میں کسی کا بھی نام کے اندر کشمیر نہیں تھا لشکر تیبہ کے اندر کشمیر ورڈ نہیں ہے جیش محمد کے اندر کشمیر ورڈ نہیں ہے حضب المجاہدین کے اندر کشمیر ورڈ نہیں ہے اور جو عورتوں کی ملٹنٹ اورگنیزیشن بنائی تھی انہوں نے اندرابی کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کشمیر کا نام نہیں تھا اس کا نام بھی تھا دخترانے ملت آسی اندرابی کی جس کی ایڈ تھی تو دوستو یہ پاکستان کا یہ تھا کہ پین اسلامی کا ایڈنٹیٹی دیتے ہیں یہاں پہ ٹیررزم کو تو دنیا بھر کے اس میں افغان بھی آئیں گے سوڈنی بھی آئیں گے اور آتے بھی تھے جب میں لائن آف کنٹرول پہ تھا دوستو 1998-99 کی بات کر رہا ہوں جب میں لائن آف کنٹرول پہ تھا تب آتے تھے ہم لوگ ریڈیو سیٹ پہ سنتے تھے سوڈان بھائی سوڈان بھائی سوڈان بھائی اس کو بولی سوڈان بھائی رہا ہے وہ سوڈان کا ہے سوڈان سے بھی لوگ آئے وہاں پہ چینیز بھی آئے وہاں پہ دنیا بھر کی جو پاکستان نے وہاں پہ فلرش کروا اب کیا ہوا یہ چلتا رہا کئی سالوں چلا سکسسفول چلا اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ پاکستان ایف ایٹی ایف کے گری لسٹ پہ جانا اس نے شروع کر دیا اب سب جانتے تھے کہ کھلے سانڈ کی طرح گھومتے تھے پاکستان میں حافظ سعید کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہا ہے بہت بڑا ہیرو ہے پاکستان میں حافظ سعید جو ہے نا وہ محمد علی جنہ سے بڑا ہیرو ہے پاکستانی بھگوان مانتے ہیں پوجا کرتے ہیں حافظ سعید کی دوسرا وہ آپ کا یہ مولانا مزود عزر اب پاکستان کو یہ ڈر لگنے لگا کہ ہمیں پھر ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں ڈال دیں گے ہمیں تو نقصان ہو جائے گا دنیا تھو تھو کرتی ہے اس سے پاکستان کو کبھی دکت نہیں ہوئی کیونکہ وہ ان کی عادت ہے آپ جز دن تھو تھو نہیں کریں گے پاکستانیوں کو لگے گا دال میں نمک نہیں مزا نہیں آرہا لیکن پاکستان کی جیب کٹنے لگی پاکستان کے پیسوں کو نقصان ہونے لگا پاکستان کی کریڈ پہ ہر چیز پر فرق پڑھنے لگا پاکستان کا کلاسو گیا حافظ سعید کو ڈالا جیل میں مولانا مسود عزر کو کر دیا گیب اور یہ جو اننون گنمن مار رہے ہیں نا پاکستان میں لوگوں کو اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ رادی سازش ہے رادی سازش نہیں ہے یہ پاکستانی خود ہی اپنے بندوں کو مار رہے ہیں خود ہی اپنے بندوں کو مار رہے ہیں کیونکہ اگلی بار پاکستان کا فی ٹی ایف کی گری لسٹ یا بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو پاکستان کی ایکانومی کا دیا انڈ ہے پھر تو پھر ان کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگلا انہوں نے بولا کہ یار ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں نا ہم یہاں پہ میری مراد پاکستان سے ہے تو پاکستان نے بولا کہ ایسا کام کرتے ہیں ایسے گروہ ہم شروع کر دیتے ہیں آتنک وادیوں کے جس کا نام بڑا سیکولر ہے جس کا نام کسی مذہب خاص سے اسلام سے جڑا نہیں ہے جس کا نام کوئی اور چیز سے جڑا نہیں ہے ایسا لگے دنیا کو کہ بھارت کے اندر سے ہی جو کشمیری ہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے اور وہی اٹیک کر رہے ہیں تو دہ ریسسٹنس فرنٹ آیا پیپل اگنسٹ فاشزم فلانہ ڈیم کا ایسے آٹھ دس کشمیر میں گھوم رہے ہیں دوستوں اور یہ کچھ نہیں ہے ان کا نام بدلہ ہے آئیڈنٹیٹی وہی پرانی بلدی ہے تو یہ ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ہمارے بھائی تھے جو کی ویرگتی کو پرابت ہوئے کہتے ہیں پانچ ہیں ٹوٹل پانچ بھائی ہیں جو ویرگتی کو پرابت ہوئے ہیں نائک بریندر سنگھ پندرہ گڑھوال رائیفلز کے نائک کرن کمار آمی سروس کور کے رائیفل من چندن کمار ایٹی نائن آمد ریجمنٹ کے رائیفل من گوتم کمار ایٹی نائن آمد ریجمنٹ کے اور ایک اور فوجی ہے جو ویرگتی کو پرابت ہوئے جس کا نام ابھی تک جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں سینہ نے اس کا نام نہیں بتایا ہے ہمارے بھائی کا جو ویرگتی کو پرابت ہوئے اور جو انجرڈ سولجرز ہیں ان کا نام ہے سندیب کمار ایس ایس داس اور ٹی ڈی بھاسکرو تو دوستو یہ تو سٹوری ہو گئی پاکستان نے جو کام کرا اب دیکھئے آپ کو دو لیول پہ کام کرنا پڑے گا اگر آپ دو لیول پہ کام نہیں کریں گے آپ سفر کریں گے آپ کے اور بھائی ویرگتی کو پرابت ہوں گے آپ کو بری لگی گی میری بات کڑوی لگی گی لیکن یہ سچ ہے اور یہاں پہ میں یہ گیرنٹی لے کے نہیں بیٹھا کہ میں آپ کو میٹھی بات ہی سناؤں گا میں زیادہ تر کڑوی ہی بات سناؤں گا میری بات ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے لیکن یہ بات سچ ہے اب میں آپ کو کچھ ڈیٹا اور بتاتا ہوں آپ دھیان سے سنیے گا ویڈیو بہت ضروری ہے دوہزار اکیس سے پنچ رجوری کے ایریا میں یہ کافی ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز بڑھ گئی ہیں پانچ فوجی شامل دو کپتان دو دن کے اینٹی ٹیرر اپریشن میں رجوری کے کالا کوٹ میں دوستوں اپریل اور مائی دوہزار تئیس میں ہمارے دس فوجی بھائی ٹوین اٹیکس دو اٹیک ہوئے تھے جس میں کی بیس سے پچیس ٹیرریسٹ پنچ رجوری ایریا میں ایکٹیو تھے خاص طور سے پیر پنجال کے ایریا میں انہوں نے بولا ہے میں کوٹ کر رہا ہوں لیفٹن جنرل اپیندر دیویدی ندناہمی کمانڈر انہوں نے بولا ہے کہ ایک سال لگے گا تو روٹ آٹ ٹیرریزم وہاں سے بلکل نستے نابوت کرنے کے لیے ٹیرریزم کو اور کافی لوگوں کی وہاں پہ جان چلی گئی ہے یہ نیا ہات سپورٹ ہے اچھا دیکھیں نا یہ تو ایک بات ہو گئی دوستوں میں بھی اسی ایریا میں تھا پوسٹڈ رائٹ میں فوج میں تھا ٹورڈز دی اینڈ آف مای ٹینئر اینڈ آف فوج یہ ساؤت آف پیر پنجال کا ایریا ہے نا ایک تو نورت ہے ایک ساؤت ہے تو ہم لوگ ہنٹر لینڈ میں بھی تھے لیکن ہم لوگ زیادہ تر جو تھے وہ لائن آف کنٹرول تھے اور لائن آف کنٹرول پہ جو میں نے ناوکری کری اور پیچھے بھی میں یہ میرے جانے کے بعد میرے جانے کے کچھ سال کے بعد وہاں پہ ایک بہت بڑا آپریشن ہوگا تھا دوستوں اور کوئی بھی سینئر فوجی آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے اس آپریشن کا نام تھا سرپ وناش اور سرپ وناش میں سرپوں کا وناش کرا گیا تھا ہزاروں در ہزاروں کوئی کہتے ہیں پندرہ سے لے کر بیس ہزار انڈین آمی ٹروپس ڈیپلائیڈ اور یہاں سے جنگل چھانتے ہوئے وہاں سے جنگل چھانتے ہوئے یہ چلتا رہا آپریشن اور اتنے ملے ہیں سرپ ملے ہیں اتنے سرپ ملے ہیں کہ سرپ کا وناش کرا دوستوں آپ کو آپریشن سر وناش پارٹ ٹو کرنے کی آوشکتہ ہے اور میری سرکار سے درخواست ہے موڈی جیسے درخواست ہے کہ آپ اپروول دیجئے آرمی شوڈ ڈو آپریشن سرپ ملے ہیں سرپ ملے ہیں ابھی کر دینا چاہیے ان کو آپ ان کو اور موقع مت دیجئے جڑ پکڑ لیں گے یہ پوری فوج کو موبلائز کر کے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے کارڈ چھان کے پورا صاف یہ بالکل سرپ ملے ہیں پارٹ ٹو کا کہ بالکل اپٹ اور اپروپریٹ ٹائم ہے دوستو ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب تو ایک طرف کشمیر میں ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں دوسری طرف پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہے کہ بھارت نے ملٹنٹ گروپ یا ٹیرر گروپ کو فائنائنس کر رہا ہے اب یہ بکواستو کرتے ہیں لاہوری رائٹ انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے اور اور دوستو فورن آفیس کی سپوکس پرسن ہے ممتاز زہرہ بلوچ جس نے بولا ہے کہ ہم میڈیا کے ساتھ اور ڈیٹیل شیئر کریں گے ممتاز زہرہ بلوچ تم گدارو بلوچ قوم کی میرا نیکس نیوز وہی ہے کس طریقے سے بلوچ پہنچے اسلام آباد اور کیا ان کے ساتھ تورچر کرا گیا ان کو مارا گیا پیٹا گیا عورتوں کے ساتھ غلط کام کرا بچوں کو مارا گیا میں اس پہ آؤں گا ابھی اور آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا دوستو لیکن یہ ممتاز زہرہ بلوچ اس کی فوٹوگراف ہے یہ گدار ہے بلوچ قوم کی گدار ہے اس کے نام کے آگے اس کو بولو کہ بلوچ ہٹائے ٹیک ہے بلوچ ہٹائے اپنے نام کے آگے سے شرم نہیں ہے اس کو اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے پاس یہ کہتی کہ افغان آثورٹیز کو ایکشن لینا چاہیے بلا 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 میں پاکستانیوں کو کئی بار کہہ چکا ہوں ٹھیک ہے میں پاکستانیوں کو دزوار بودھ چکا ہوں آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس بھارت کے خلاف پروف ہے تو اچار ڈال رہے ہو اس کا کیا کر رہے ہو دہی جمع رہے ہو پروف ہے پروف ہے پروف ہے میں پچھلے پندرہ سال سے سن رہا ہوں پروف ہے پروف ہے آج تک تو تم نے پروف دالی نہیں کسی کے سامنے تمہارا آئی ایس پی آر کا کوئی بیوکوف جنرل جس کو دو کوڑی کی اکل نہیں ہے کی میڈیا کی بریفنگ کیسے کرتے ہیں وہ اپنی خاک کی وردی تارے تورے میڈل لگا کے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے ریبن ریبن پہنے کے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ بھارت میں جی بڑے ایسے ہیں جی بڑے ٹیرر کیا ٹریننگ کیمپس ہیں جی دلی میں پندرہ ہیں یو پی میں ساٹھ ہیں ہریانہ میں اتنے ہیں اوہ بے کوف یار کچھ ڈیٹیل تو بتا کچھ تو بتائے گا ہمیں سو ڈیڑھ سو کیمپس ہیں انہوں نے گے نواد دیئے ٹھیک ہے گریڈ ریفرنس دے دو لیٹیٹیوٹ لانگیٹیوٹ دے دو ہم بھی جا کے دیکھ لیں تارہ کیسا لگتا ہے ٹریننگ کیمپ ایک بات بتاؤ یار بھارت کیوں کرے گا ٹریننگ کی ٹریننگ پاکستان میں پاکستان is among the top five countries in the world which are most armed عام پبلک کے پاس اتنا ہتھیار اصلہ ہے کیا ہمیں ان کو ہتھیار اور اصلہ دینے کی عوشکتہ ہے بلکل نہیں ان کے پاس already ہے جب ہے تو لوگ چلانا بھی جانتے ہیں ہر ایک بندہ مرنے کو تیار ہے کہتا ہے کہ زندگی یہاں پہ کچھ نہیں ہے زندگی تو اوپر سے شروع ہوگی جب میں مر کے بہتر اون ملیں گی یار وہ مرنا بھی چاہتا ہے وہ مارنا بھی جانتا ہے اس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے بھارت کیا کرے گا اس کو ٹریننگ کی وہ تو ٹرینڈ جہادی پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ یار وہ ٹرینڈ جہادی پیدا ہوتے ہیں جب اس کو ہوش سمالتا ہے پاکستانی بچہ وہ اس کو محول دیکھ کے اور جہاد کے لئے فٹ ہو جاتا ہے بھئی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سکھانے والے بھئی اور اگر تمہارے پاس انڈیا کے خلاف پروف ہے تو دو یار کیوں میٹ کر رہے ہو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی پندرہ سال سے سن رہا ہوں پروف ہے پروف ہے پندرہ سال سے اٹلیس پاس ففٹی نیرز ایم ہیلنگ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے انڈیا نے کر دیا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے اوہ کرو یار پھر پروف دو میں تو بار بار ان کو بول چکا ہوں ایک بہت بڑا تم ایونٹ کرو پاکستان کے بڑے ہوتل میں ایونٹ کرو اور جتنے بھی ایمبیسی ہیں اسلام آباد میں ان سب کے ایمبیسیڈرز کو ان کے سپوکس پرسن کو ان کے جو ان کے یوں جو سپوکس پرسن ہوتے ہیں اور اس کے بعد دیفنس اٹاشیز ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے جو دو تین چار لوگ ہیں نا ان کو بولاؤ ہر ایک ایمبیسیز ہے پورا جمگھٹ کرو ہزار لوگوں کا دنیا بھر کے میڈیا کو بلاؤ الجزیرہ کو الجزیرہ تو ایسے ہی مسلم برادرود کا عام ہے اور جتنے بھی ٹیرر آوٹفٹس ہیں ان کا ایکچول ماؤت پیس الجزیرہ ہے الجزیرہ کو بلاؤ وہاں پہ ٹھیک ہے الجزیرہ کو بلاؤ وہاں پہ آپ بی بی سی کو بلاؤ سی این این کو بلاؤ دنیا بھر کے میڈیا کو بلاؤ دنیا بھر کے میڈیا کو اور اس کے سامنے سب کو یہ بولو کہ یہ پروف ہے ہمارا سب کو دو پروف دو سب کو پروف یار مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی بھارت یہ کر رہا ہے بھارت یہ کر رہا ہے بھارت یہ کر رہا ہے لیکن بتائیں گے کسی کو نہیں پنجابی وہ ٹوٹی فٹی اردو پنجابیائز اردو میں یہ آپس میں بات کرتے رہتے ہیں ایسا ہو گیا ہے کر لیا ہے چوئی ساتھ تسی دسو ایگ ہو یار is this the way to deal with it professionally is گدار کو بولو یہ جو کیا نام ہے ایک منٹ گدار کا نام کیا ہے ممتاز زہرہ بلوچ treated to the بلوچ پیپل اس کو بولو اچھا جی بلوچ سے یاد آئے میں کیوں اس کو بولا گدار اس کا مو نہیں کھلا یہاں پہ بچے آئے ہیں ٹھیک ہے پروٹیسٹرز یہ کیوں ہیں ڈسپیرڈ لوگ ہیں بلوچستان کے ٹھیک ہے جی وہ لوگ ہیں جن کا سب کچھ برباد ہو گیا کسی کا بھائی اٹھا لیا کسی کا باپ اٹھا لیا کسی کا بیٹا اٹھا لیا کسی کا دوست اٹھا لیا گھر کے گھر سونے ہوگا ہزاروں بندے گائے با ان کی لاشن تک نہیں ملی ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر ہمارا باپ بیٹا بھائی کچھ مر گیا ہے تو ہمیں بتا تو دو کہ کہاں گاڑا ہے کم سے کم ہم جا کے نماز پڑھ لیں وہاں پہ جیسے اس کی آتما کی شانتی کے لیے کچھ ہم کر لیں یہ بھی نہیں بتاتے گھر سے اٹھا کے لے گئے پانچ سال پہلے اٹھا کے لے گئے تھے یہ کچھ بتاتے نہیں ہیں اور یہ لوگ نہتے عورتیں بچے بزرگائے صرف پریس کلپ پہنچ جائیں گے ہم لوگ یعنی کہ اسلام آباد کا جو پریس کلپ ہے وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے اور سرکار سے یہ پوچھیں گے سرکار نے یہ جب ویڈیو دیکھیا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں کی پہلے نا یہ بلوچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کافی ٹائم سے ہو رہا ہے تو پہلے یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے جو لاہوری تھے نا یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے لاہوریز وہ ایکسٹریمی کانفیڈنٹ لاہوری کہتے تھے یار کہ دیکھو ایسا ہے ہم تو سیف ہیں باقی بلوچوں کو ڈنڈے پڑھتے ہیں پڑھیں سندھیوں کو ڈنڈے پڑھتے ہیں پشتونوں کو ڈنڈے پڑھتے ہیں ہم تو پاکستانی پنجابی ہیں we are safe we are the elite عمران کھان کی ارسٹ کے بعد پاکستانی پنجابیوں کو بھی ڈنڈے پڑھے رج رج کے دوڑا دوڑا کے مارا دوڑا دوڑا کے مارا پولیس نے تب پاکستانی پنجابیوں کو تھوڑا سا ٹیسٹ ملا ٹریلر تھا چھوٹا سا زیادہ بڑی چیز نہیں تھی وہ نو مائی کے واقعے کی بات کی بات کر رہا ہوں ان کو زیادہ نہیں پڑا پر ان کو ہلکا سا جس کو کہتا ہے نا چکھ لیا انہوں نے کہ بلوچ ہونا کیا ہوتا ہے پشتون ہونا کیا ہوتا ہے سندھی ہونا کیا ہوتا ہے انہوں نے ہلکا سا چکھ لیا ان کو سوادنی اچھا لگا آج کی تاریخ میں پاکستان میں سب پٹ رہے ہیں اور یہاں پہ بلوچ یہ باتا رہا ہوں یہ قوم نے پاکستانی قوم نے یہ اتنی بدنصیب قوم ہے یہ بدنصیب کیوں ہے کیونکہ اس قوم نے کبھی کچھ نہیں سیکھا یہ اکیلی قوم ہے پوری دنیا میں دیکھو جھوٹ سب بولتے ہیں میں بھی گنیہ گار ہوں میں بولوں کہ میں دودھ کا دھولا ہوں نہیں ہم سب جھوٹ بولتے ہیں صرف پاکستانی ہیں جو اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں یہ بڑی بدنصیب قوم ہے یہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتی ہے ساجش کر دی ہمارے خلاف یہ ہو گیا ہم تو بڑے اچھے تھے ہم تو دودھ کے دھولے تھے لیکن ہمارے خلاف دشمن نے ساجش کر دی ورنہ ہم یہ کر دیتے سب جھوٹ that is why this nation does not grow and prosper because everybody is lying دیکھو لوگ کہتا ہے نا corruption ہے وہ ہے وہ ہے بالکل ہے corruption تو دنیا کے ہر ایک دیش میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت میں نہیں ہوتا ہے چین میں نہیں ہوتا ہے امریکہ میں نہیں ہوتا ہے یا یورپ میں نہیں ہوتا corruption کہا نہیں ہوتا جہاں پہ انسان ہے وہاں پہ corruption ہے پاکستان is the only country where parents lie to their children regularly and tell them fake history یہ تنی بدنصیب قوم ہے اپنے بچوں سے جھوٹ بولتی ہے انہوں نے انہوں کو 71 کی لڑائی ہم جیت رکھے تھے جیتی جیتی تھی ہم نے 71 کی لڑائی پر وہ جو سیاسی ہار گیا اب کیسے سیاسی ہار گیا یہ کوئی نہیں بتا بس سیاست میں ہار گیا ہم لوگ ڈپلومی سنگ میں آر گئے بھارت سے واقعی تو ہم تو مرد مومن مرد حق یوں کر دیتے ہم 1965 کی جنگ یہ ساری جھوٹی باتیں ساری فرارڈ باتیں ٹھیک ہے یہ خاص طور سے پاکستانی پنجابی خاص طور سے یہ جو لاہور والے ہیں they are the worst they are the worst of the worst یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ perpetrate کرتے ہیں جھوٹ ہے نا میں وہی بول رہا ہوں یہ وہی کر رہے ہیں بلوچوں کے ساتھ جو انہوں نے بنگالیوں کے ساتھ کر رہا تھا یہ پشتونوں کے ساتھ وہی کر رہا ہے اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو فائدہ اٹھانا چیز چیز کا کیسے بلوچ تو پھر بھی چھوٹے ہیں مطلب اندرسینس کی نمبر ریوزوں چھوٹے ہیں وہ ان کی جنسنگیہ جو ہے ان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت کام ہے جو بلوچ لوگ ہیں وہ بلوچستان کے اندر وہ مانورٹی ہیں وہ اقلیت ہیں بلوچستان کے اندر وہاں پہ پشتون زیادہ ہیں ان سے لیکن پاکستان کی جو نبز ہے پاکستان کی جو چیکھیں نکلیں گی جو پاکستان کی شارگ ہے ایکچولی وہ کشمیر رہی ہیں that is پشتون نیشنلزم جو یہ منظور پشتین کو جیل میں ڈال دیا علی داور کو جیل میں ڈال دیا ٹھیک ہے وہ کون ہے وہ موسن موسن داور علی وزیر معاف کیجے گا موسن داور علی وزیر یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں یہ علیدگی پسند لوگ نہیں ہیں یہ موسن داور وگرہ ٹھیک ہے نا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق ملنے چاہیے under the پاکستانی کونسٹوشن یہ تو پاکستان کے سمویدان کے تحت اپنے حق مانگ رہے ہیں لیکن پاکستان ان کو پش کر رہا ہے کیونکہ دو قسم کے پتھان ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب کلیر بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستانیوں کلیر بات کر لیتے ہیں ایک طرف میں پاکستانی پتھانوں کی بات کر رہا ہوں پاکستانی پشتونوں کی دو قسم کے پتھان ہیں ایک تو ہیں جو انٹیلیکشل ٹائپ کے ہیں پتھان ٹھیک ہے جو عزت کلچر تمیز اس سے رہتے ہیں اپنی زندگی انہوں نے عزت سے تمیز سے کلچرل they are very well read articulate sophisticated ٹائپ کے لوگ جیسے کی آپ کے موسن داور جیسے کی آپ کے علی وزیر جیسے کی آپ کا منظور پشتین یہ ہم انشانتی کی بات کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کو ایسے پتھان حضم نہیں ہوتے پاکستان کو ایسے پتھان اچھے ہی نہیں لگتے جو بڑے تمیز سے بات کر رہے ہیں جو بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے یا پاکستان کا جو آئین ہے constitution ہے اس کے تحت ہمیں ہمارے حقوق دے دو right ان کو ایسے پتھان نہیں اچھے لگتے ان کو پتھان کون سے پسند ہے تحریک طالبان پاکستان والے جو چھتی پہ پچیس کلو کارڈیاکس لگا کے پھاڑ دے اور سو لوگوں کو مسجد میں مار دے ان کو ویسے پتھان پسند ہے اور یہی پاکستان کے بڑا گر کا سب سے بڑا کرن ہے پاکستان کی فوج کو وہی پتھان پسند ہے جو امن کی بات کر رہے ہیں اور یہی پاکستان نے کرا تھا فرنٹیر گاندی کے ساتھ خان عبدالغفار خان کے ساتھ یہی پاکستان نے کرا تھا آج منظور پشتین کے ساتھ جو کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے they have done it فرنٹیر گاندی کے ساتھ انہوں نے یہی کرا he was a very peaceful person he was a very very peaceful person apostle of peace کہا جاتا ہے ان کو فرنٹیر گاندی کہا جاتا ہے سب کا بھلا کرنا سیوہ کرنا لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کی اس بندے کے پیچھے پڑا گیا اس کے لوگ مار دی انہوں نے چار سو کتنے لوگ مار دی ان کے فالوئرز ان کو وہی ان کو تحریک طالبان پاکستان والے پتھان پسند ہیں دوستو ان کو وہی پتھان پسند ہیں جو بم بارود پٹاکا گولی آر پی جی کالش نکوب یہ باتیں کرے نا پاکستانی جو پاکستانی پنجابی فوج ہے they love these kind of پتھان ان کو شریف پتھان سمجھ میں نہیں آتا جو امن کی بات کرے نا تمہیں سے ان کو پتھان سمجھ میں نہیں آتا اس کو تو ایسی سمجھتے ہیں یہ اور ایک تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پہ والا ایک بندہ کھڑا ہو جائے کامپنے لگ جاتے ہیں اس کے سامنے تو انہوں نے مارا یہ بلوچ لوگوں کو اب تھو تھو ہری ہے ان کے اوپر اور یہ جو لیڈی ہیں پھر سے ان کی فوٹو دکھانا اور گدار کا کیپشن لگاؤ اس کے اوپر ہیشٹیک گدار یہ گدار ہے ممتازہرہ بلوچ اپنے نام کے آگے سے بلوچ ہٹاؤ you bring shame upon the بلوچ nation اتنے لوگوں نے دیکھے tweet کرائے amnesty international south asia human rights commission of pakistan baloch یک جیتی committee ٹھیک i sat to see this condemnable action and will not solve the real issue of these people shireen mazari shireen mazari میں shireen mazari سے disagree کرتا ہوں but میں نے ایک بات دیکھیا she's the only one in pakistan تحریک انصاف apart from imran khan who had a spine i respect this lady i disagree with her but i respect this lady اس میں ریڑ کی ادلی but it's solid ہے this woman has the heart of a soldier باقی تو بھگ گئے she has also left pti but the way she left اس نے imran khan کو گالی نہیں دی ان کے گھر کے جو بھی معاملات تھے جن کی وجہ سے گھر کا پریشر زائر سی باتیں ہوتا ہے and she had responsibilities shireen mazari نے pti چھوڑ دی جہاں تک مجھے پتا ہے but she was very graceful about it یہ grace ہونا ضروری ہے باقی تو ڈبو جی کو دیکھا کیسے بھاگ رہے تھے آپ نے دیکھا ڈبو جی کو you know ڈبو جی فواد چودری آپ جانتے ہیں ڈبو جی کو نہیں جانتے فواد چودری دیکھو فواد چودری ایسے بھاگ رہا تھا سرکنڈے کے کھیت میں سردیوں میں جنگلی سور بھاگتا ہے پولس کو دیکھ کے سرکنڈے میں نہیں بھاگتا جنگلی سور ایسے ہانف ہانف کی بلکل 150 kgs تو دوستو یہ ابھی تک stories ہیں پوری میں سوچ رہا تھا کی آپ کے ساتھ شیئر کروں I hope آپ کو یہ stories پسند آئی ہوں گی اور اب ہم آتے ہیں question and answers پہ اور ہمارا پہلا سوال ہے آکاش یہ کہتے ہیں جہند میجر جہند آکاش جی یہ جنرل ناراونے صاحب کی بک میں نے پڑھی accepts میں نے اس کے پڑھے جس میں گلوان کے بارے میں بتایا کہ گلوان کے incident کے بارے میں بتایا یہ highlight کرتا ہے کہ جو discipline ہے اور ultimate courage of the Indian army میں آپ جاننا چاہتا ہوں in the face of adversity like this what goes on in soldier's mind especially the infantryman I want to know the details beyond the famous saying نام نمک نشان at a more personal level آکاش جی اسا ہے کہ نام نمک نشان کیا ہوتا ہے کہ اس میں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک تو دیش ہو گیا ٹھیک ہے دیش تو ہے دیش تو سب سے بڑا ہے دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ہم پریوار ماں باپ یہ سب دیش کے نیچے ہیں دیش سب سے اوچھا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ بات کرتے ہو نا نام نمک نشان کی تو پلٹن یعنی کہ جو battalion ہوتی ہے پھر regiment ہوتی ہے آپ کے بڑیز ہوتے ہیں آس پاس آپ کے بھائی ہوتے ہیں فوج میں کیونکہ فوجی تو یار دو مہنے جاتا ہے گھر باقی دس مہنے تو انہی کے ساتھ رہتا ہے جب وہ فیلڈ ایریا میں ہو فورڈ ایریا میں ہو تو انہی کے ساتھ رہتا ہے تو یہی ان کا پریوار ہے تو نام نمک نشان نام کس کا نام دیش کا ریجمنٹ کا پلٹن کا نمک کس کا نمک کھا ہے آپ نے دیش کا ریجمنٹ کا پلٹن کا نشان کس کا نشان ترنگا ریجمنٹ کا جھنڈا identity تو یہ ہے ایک اور چیز کہتے ہیں نام نمک نشان آپ نے سنایا آپ نے دوسرا نہیں سنا ہوگا عزت وفاداری دستور عزت عونر وفاداری لائلٹی دستور تریڈیشن اس سے چلتی ہے فوج فوجی کی دماغ میں کیا چلتا ہے فوجی کی دماغ میں کیا چلتا ہے سامنے دشمن ہے لائن پار کرے گا ٹھوک دیں گے یہ چلتا ہے فوجی کی دماغ میں moral is absolutely up hundred percent انڈین آرمی کا moral ایسا ہے کہ ہمارے کے چوٹی سے ہونچا آگا سامنے ٹھوک ہو اس کو there is no doubt there is no doubt چینی ہو یا چینی کا بیٹا سپولہ پاکستانی ہو doesn't matter جو لائن پار کرے گا ٹھیک ہے وہ گیا وہ تو گیا ہو اچھا جی جان جان بھائی جہند یہ کہہ رہے ہیں کہ strategic initiatives کیا لیے ہیں جنرل آسیم منیر نے to address the کشمیر situation یہ کیسے complex dynamics national security اور geopolitics کے navigate کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں in terms of financial strategies or loans to bolster our efforts in کشمیر national security مجھے جنرل آسیم منیر کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم امریکہ سے پیسے ویسے مانگنے گئے ہیں اور اپنی زمین دے دیں گے ان کا دیکھو آپ نے جو بڑا نا complex question لگا ہے navigating the complex dynamics of national security and geopolitics آپ لگتا ہے کہ international dynamics of national security and geopolitics یہ لوگ navigate کرتے ہوں آپ کو لگتا ہے یہ کچھ navigate navigate نہیں کرتے کٹور اشٹور لے کے امریکن سے بولا ہے کہ تم زمین لے لو ہمیں پیسہ دے تو بس کھا نہیں کرتا یہ کچھ نہیں کرتے کشمیر کے بارے میں نائن کی policy ہے نائن کا کوئی ارادہ ہے یہ سب کے سب کشمیر ان کے لیے دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیر فلسطین اسلام کیا کشمیر فلسطین اسلام یہ پاکستان کے لیے ایٹی ایم مشین یہ نہ دھنگ سے کشمیریوں کو سپورٹ کرتے ہیں نہ دھنگ سے فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں اور نہ یہ اچھے مسلمان ہے پاکستانی میں پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جو قائد آزم سے بھی زیادہ فیمس تھا اور مشہور تھا جس کے لئے لوگ پاگل تھے امران خان نے آزی وہ ان کا پرائم منسٹر تھا کیا ہوگیا عظیم فوج جی لنبر ون فوج لنبر ون آئیس آئی یہ تو لنبر ہیں لنبر فوج میجر صاحب میں چانکیہ ڈیالوکس کا رگلی ویور ہوں یہ لکھتے ہیں اکشہ بھگت اکشہ جی نمشکار رام رام جہند اور میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اگر آفر درون بیسز کرتا ہے ایران اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر دے گا اسنشلی کیا ہوگا کہ پورا ایریا دوبارہ ایک بار انسیٹل ہوگا اور پاکستان کے اندر تالیبان کے اٹیک اور تیزی سے بڑھ جائیں گے اگر یہ دے دیتے ہیں اور مجھے پورا یقینیں دینے والے ہیں آج نہیں تو چھے مانے کے بعد دے دیں گے درون بیسز یہ پاکستانی بہت بدماش ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے دیکھو پاکستانی کیوں بدماش ہیں میں کہتا ہوں ان کا جو اشرافیہ ہے ان کا جو کریم ہے بہت بدماش ہے یہ سب کے ان کے بچے باہر سیٹلڈ ہیں باہر پڑے ہیں باہر سیٹلڈ ہیں باہر شادیاں وادیاں ہوگئے ان کی سب سیٹلڈ ہیں یہ سردیوں میں آتے ہیں پاکستان یہ گرمیوں میں تھوڑنا رہتے ہیں پسینے وسینے میں یہ سردیوں میں آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے وہ اپنے گاؤں شاہوں کی زمینیں دیکھیں وہاں پہ شہر میں لوگوں سے پاکستانی اشرافیہ تو ان لوگوں نے کیا کرنا ہے ان لوگوں نے پیسے پکڑنا ہے امریکنز کا پیسے ہیں پھیکنگے امریکنز ہیناچیں گے پاکستانی موت کا ناچ ہوگا افغانستان میں بلو بیک ہوگا پاکستان میں ٹھیک ہے تب تک تو جنرل صاحب پیسے ویسے لے کے ریٹائر ہو کے لندن میں سیٹل ہو چکے ہوں گے اور بڑا سا پینٹ ہاؤس اوپر لے کے اور کروڑوں اربوں روپے بینک میں اور جنرل صاحب اپی ایر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا جو عام پاکستانی ہے وہ مرے گا عام افغان مرے گا ٹھیک ہے پورے ایریا میں پھر سے جنگ کا صورتح حال ہو جائے گا اور پاکستانی اشرافیہ پاکستانی جرنیل پاکستانی جج پاکستانی بیوروکرائٹ all these people make money یہ باہر سیٹلے یہ کوئی کوئی ان کا ایک گریڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بیس گریڈ اکیس گریڈ بائیس گریڈ اس لیول کے جو سینئر ہوتے چل چلتے ہیں یہ اوپر والے ایک دو گریڈ تین گریڈ ہیں یہ کہاں رہتے ہیں پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے بعد all of them are outside they don't live here ٹورنٹو میں زمین نہیں ہے کسی کی مطلب کینیڈا میں فلیٹ ہیں پراپیٹیاں ہیں جائے بجرنگ بلی اندرنیل دا سے ان کا نام یہ ویس بینگولز ہیں اندرنیلی جی نمشکار جائے بجرنگ بلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی ریویلین ہو گئی ہے اور کیپچرڈ مست اف دی لائنڈ مائمار کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر اف دی کالدان ملٹی موڈل پروجیکٹ آفٹر دی ریویلین ٹیک اوور تا کنٹری and it'll be harmful to India دیکھیں نا میں ایک بات بتاتا ہوں ابھی میں کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں things are still unfolding ابھی بھی ان کی آرمی پیچھے جا رہی ہے یہ آرمی کے بیسز کیپچر کر رہے ہیں کچھ انڈیا میں بھاگ رہے ہیں سیویلینز یہ سب ہو رہا ہے فیوچر ابھی پریڈک کرنا بہت بہت مشکل ہے it's very difficult to predict the future میں آپ کو بتا دوں کل ہونے والا یہ وہ پریدکشن میرا غلط ہو جائے گا اس لئے میں نہیں کرنا پریڈکشن i'm keeping a close watch maybe in the next two three months i'll be able to tell you something about it لیکن فلحال i do not have an answer for you because situation is extremely fluid extremely fluid کبھی وہ دھکا دتنے کبھی وہ بھاگ رہا ہے کبھی ادھر تو کیا ہوگا future project کا i don't know ابھی مجھے تھوڑا سا ڈائسی لگ رہا ہے فلحال کے لیے ہلکا سا ڈائسی لگ رہا ہے تو دوستو آج کا ویڈیو لگا کیسا آپ کو یہ بتائیے اگر اچھا لگا تو لکھیں کمنٹس میں کہ میجر صاحب مزا ہے آج کے ویڈیو میں اور دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیلے ایک اندھو بنا بلکل نہ دھولیے گا جاہند وندے ماترم بھارت ماتر کی جائے موسیقی